اس وقت موجود ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی کی سپریم کورٹ میں جائے چیک سپریم فیصلہ سنائے جائے گا سولہ دسمبر دو ہزار بارہ کی وہ گھٹنا جس نے پورے دیش کو جھگجور دیا سک کہہ سکتے ہیں کہ نربہ کانڈ آج اس کانڈ میں سب سے بڑا فیصلہ سنائے گی سب سے بڑی سرکار اس وقت میرے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ جو ایکیوز کے لائر ہے اے پی سنگھ ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کتنی امید ہے کہ کیا فاسی کی سزا کو بڑھ قرار رکھا جائے گا یا پھر کچھ راہت مل پائے گی جو کی دوشی کے قرار دیا گئے ہیں ہائی کورٹ نے انہیں دوشی قرار دیا ہے اور فاسی کے سزا کو بڑھ قرار رکھا سر کیا لگتا ہے آج ہمارے دیش کا سمیدھان کہتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے نیائے سب کو ملنا چاہے تو نیائے کے سمیے یہ بھی بھارت کے ناغرک ہیں انہیں بھی سدھرنے کہتی کہ مان لیار مان بھی لیا کورٹ نے ریلیسٹ ماننے کی بیسی بات نہیں ہے کیونکہ دو کے لیے اس نے کہا کمپلینٹ نے دو کے لیے کہا دو میں ایک رام سنگھ کی موت ہو گئی یا ہتیا ہو گئی اور جو بھی نائے ریلیز ہو گیا تو پھر بستہ نہیں ہے ریلیسٹ رہتے ہی نہیں ہیں انہوں کا کوئی اس میں انولمنٹ تھی نہیں کسی طرح کی اور اس طرح سے نیائے سب کے لیے ہے تو نیائے غریب کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ امیر کے لیے نائے نہیں ہونا چاہیے دیش کے سب ناغرک ہے اور سب کو اس میں ملنا چاہیے اور جہاں تک ٹرائل کی بات کہیں ہائی کورٹ کا ججمنٹ کو سیشن کورٹ کے ججمنٹ کو تو ری ٹرائل کے لیے ری ٹرائل کی ستیتی پیدا ہو گئی تھی تو ری ٹرائل کو بچانے کے لیے میٹیگیٹنگ سرکومیشنس پر ایفیڈیوٹ فائل کیا گیا اور ایفیڈیوٹ ہم لوگوں سے کہا گیا تو میں نے اکشت کمار سینگھ وینے کمار وینے شرما اور پوان کمار گپتا کی طرف سے میٹیگیٹنگ سرکومیشنس ڈیٹیل ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے اس کو کوٹ کنسیڈر کر رہی ہارڈکور کبینل نہیں ہے habitual افینڈر نہیں ہے اور فیملی بیکگراؤنڈ اسٹوڈنٹ ہے فیملی بیکگراؤنڈ اچھی ہے اور مائیگرینٹ ہے ایمپلائیمنٹ کے لیے روزگار کے لیے دلی میں آئے پنشمنٹ کا کنسپٹ کیا ہے ہمارے دیش میں نون وائلنس وائلنس اہنسا ہنسا مہتما گاندی جن کے ایڈوکیسی بھارت بشو میں کر رہا ہے انہوں نے کہا تھا ہنسا کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے چاہیے تو فانسی کی سجا کا مطلب ہے ہنسا یہ نہیں ہونا چاہیے human rights کا وائلیٹ ہوتا ہے اے پی جی کلام نے کہا تھا اس دیش میں اتنی error mistake ہیں technical ہے poor investigation ہے poor trial ہیں تو اس کے بعد بھی کیا کسی کے جیون کو لینے کا دکھار ہے جیون جو دیتا ہے اسے جیون لینے کا دکھار ہے سر پہلے فاسٹ ٹریک کورٹ میں بھی بڑی بڑی دلیلیں دی گئی تھی کہ شاید بچایا جا سکے لیکن مہا پر نیراشہ دیکھی گئی اس کے بعد ہائی کورٹ سے بھی ہائی کورٹ نے بھی سزا کو بلکرا رکھا اب کیا لگتا ہے سپریم کورٹ آج شاید آج پورا ججمنٹ کا دن ہے اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد شاید کوئی option نہیں بچے گا صرف ایک راشت پتی کے لیے اس کے بعد اگر کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو پائے گا option procedure کے بتایا ہے تو ریویو پڑتی ہے اس فیصلے کے بعد ریویو پڑتی ہے ریویو کے بعد راشت پتی کے لیے جاتے ہیں تو ریویو کا ہے ابھی ہمیں پوری آشا ہے پورا بشواس ہے کی جیسا کی سنا گیا ایک سال تک سنوائی ہوئی منڈے فرائیڈے ہوئی یہاں تک سٹرائیڈے کو کوٹ بند رہتی اس دن بھی سنوائی ہوئی تو اس میں کوئی ایسی ہمیں بشواس ہے چلے سر چار اب جو بچے ہیں اکشے ہیں پون ہے مکیش ہے ونہ ہے ان کے بارے میں تھوڑا ان کی فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ ان کا بچنا اس وقت کتنا ضروری ہے ان کے پریوار کو ان کی کتنی ضرورت ہے اچھے کمار جب اپنے پریوار کو چھوڑ کر اس گھٹنا سے دو مہنے پہلے دلی میں نوکری کرنے آیا تھا اس سمعہ اس کا چھے مہنے کا بچہ تھا ایک سال ڈیڑھ سال پہلے اس کی شادی ہو چھے مہنے کے بچے کی بھونک اور اس کی پیاس اور اس کے لئے گھر اور اس کے لئے کپڑے اور اپنی پتنی کا اچھا جیون دینے کے لئے وہ دلی میں آیا مہنگر ہونے کے ناتے نوکری کرنے کے لئے اور یہاں اسے پسا دیا گیا پولیس نے تو اس کی بڑے ماباپ ہیں یہ سب اس کی فائمیلی بگراؤنڈ ہے بینے کمار پڑھ رہا تھا اسٹریڈنٹ تھا تین مہنے پہلے دلی میں آیا اپنے گاؤں سے پڑھائی کر کے بی اے میں ایڈمیشن لیا آکے فرسٹ یئر میں ایڈمیشن لینے کے باد جیم ٹرینر کے روپ میں ایمپلائیمنٹ بھی اس نے سوچا کچھ پیسے بھی ملیں پریوار کے لئے اور فادر اس کے آئی سائیڈ بیک ہے اس کی چھوٹی بہن کو ڈائیویٹیز ہے اور چھوٹی بہن ہے چھوٹے بھائی ہیں یہ اس کا پریوارک جیون ہے اور چھے بھائی چھے کی چھے جھگی میں اس کا پریوار رہتا ہے سب سے بڑی اس کے ساتھ اس کو آئیو نے بھی شرکار کیا اپنی ایویڈنس میں تو یہ اس کے جیون کی ہے اور پوان کمار گکتہ اس کے پریوار فادر کام کرتے ہیں یہاں ان کے ساتھ ہاتھ پٹاتا تھا پریوار میں اکیلا دیکھ وال کرنے والا اور اس کیس میں اس کی پوان کی بہن نے تو سوسائیٹ بھی کر لیا کہ میرے بھائی کو جھوٹا کیس بھسائے گا اس کی بہن نے جب اسے پکڑا گیا اس کے ٹھیک تین مہینے کے بعد سوسائیٹ کر لیا لیکن جو پیڑت کی مدر ہے جو نربیہ کی ماں ہے وہ لگاتا کہہ رہے ہے کہ جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو اس کی جو سزا ہے وہ کرورتم سزا ہونی چاہیے تو کیا لگتا ہے کی ان کی زیادہ دلیل سنی جائیں کیسے زیادہ کنسلیٹر کرے گی کیا اس پریوار کو جو پچھلے چار سال سے بیٹی کی موت کا دنس جھیل رہا ہے دیکھئے اس کیس میں رام سنگھ کی ہتیا ہوئی جیل میں اس کا دنس کس نے جھیل اس دیش کا ناغرک تھا تیہار جیل دلی سرکار کی ذمہ داری میں تھی اس کی ہتیا کی گئی کیوں کون سرکار بنی بہن کی بہن کی کیا اس کی کی بجے سے کون ذمہ بنا بینے کہ گرانٹ فادر ایکسپائر ہو گئی اسی کیس کے اسی سمیں کون ذمہ دار بنا یہ کتنی ہتیاں ان ہتیاں کے لیے کون رکھا جانا چاہیے تاکہ سبق بن جائے ان لوگوں کے لیے جو کی محلاؤں کی آبر اڈیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حیوانیت بھری واردات کو انجام دیتے ہیں آج ایک بڑا فیصل